اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یوسف بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دی وارڈ سمندر کے اندر ایسی مخلوق بھی موجود ہے جن کو آج تک انسانوں نے نہیں دیکھا اور ان میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہوئے ہیں جو کہ حیران کن تھے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایسی چیزیں جو سمندر کے پاٹم سے ملی اگر ویڈیو میں آگے بھڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایجپٹ کے شہر الیکزنڈریہ کے ساحل سے ساڑھے چھے کلومیٹر درور ٹھیک اسی جگہ پر ٹیپ سی ڈائیورز نے سمندر کے اندر کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھا جب بعد فرنچ آرکیلویجسٹ فرنک کوڈیو تک پہنچی تو انہوں نے اس جگہ پر تحقیقات شروع کر دی جو کھنڈرات کے نمونے یہاں سے موصول ہوئے وہ سمندر کے اندر کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے حیرت انگیز طور پر سکسٹی فار شپس اور سات سو انکرز سونے سے برے ہوئے خزانے سولہ فٹ لمبے سٹیچوز اور کچھ پتھر ملے جن پر کچھ عجیب و غریب لکھائی سے کچھ لکھا ہوا تھا بعد میں پتا چلا یہاں پر انسینٹ ایجپشنز کا بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا جو بعد میں کسی وجہ سے سمندر میں ڈوب گیا ہوگا یہ پورا شہر اب تھونس ہیرکیلیون کے نام سے جانا جاتا ہے دو ہزار بارہ میں امریکہ پومپنو بیچ پر موجود لوگ تب حیران و پریشان رہ گئے جب ان کو سمندر کے ساحل پر ایک بہت بڑی آنکھ ملی جس آنکھ کا سائز انسان کے دونوں ہاتھوں کے برابر تھا وہ دیکھنے میں واقعی کسی بہت بڑے سمندری مانسٹر کی آنکھ لگ رہی تھی اچانک اس آئی بال کی فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی چند لوگوں کا خیال تھا کہ جس مانسٹر کی آنکھ تہر کر سائل پر آ سکتی ہے وہ ضرور سائل کے آس پاس ہی کہیں بٹک رہا ہوگا اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے فلوریڈا کے بیچز پر جانا ہی کم کر دیا تھا لیکن جب یہ آنکھ وائیڈ لائف کے ڈپارٹمنٹ میں بھیجی گئی تو وہاں کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ آنکھ کسی مانسٹر کی نہیں بلکہ ایک نارمل سوڈ فش کی ہے ہو سکتا ہے کسی مچھرے نے اس فش کو پکڑ کر اس کی آنکھ نکال کر سمندر میں پھینک دی گئی سمندر کی ایک کلومیٹر گہرائی میں مشلی کی ایک ایسی قسم بھی رہتی ہے جس کو دیکھنا بھی جاپان میں بہت خراب سمجھا جاتا ہے اس مخلوق کو جائنٹ اور فش کہا جاتا ہے جو اپنی جسامت کی وجہ سے عجیب سمندری مخلوق بھی کہلائی جاتی ہے سمندر میں ایک کلومیٹر نیچے رہنے والی اس عجیب و غریب فش کی لمبائی پچاس فٹ سے بھی زیادہ ہے یہ مانا جاتا ہے کہ سمندر کے ساحل پر اور فش کا نظر آ جانا خدائی آفت کے آنے کا ایک سگنل ہوتا ہے لیکن سائنسدانوں کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کے باٹم پر رہنے اور بسنے والی مخلوق سطح سمندر کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اٹلی کے قریب سمندر کے باٹم سے ڈیپ سی ڈائیورز کو پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی دوائیاں بھی ملی ہیں دیکھنے میں یہ ٹیبلٹس آج کے دور کی دوائیوں سے کافی الگ دکھتی ہیں لیکن اب معلوم کرنا تھا کہ ان کے اندر کون سا کیمیکل موجود ہے اور یہ کس مرض کی دوائی ہے لیبارٹری ٹیسٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ دوائی کم سے کم بھی دو ہزار سال پہلے بنائے گئی تھی لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹس استعمال کیے گئے تھے وہ جانگر تو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ اس میں اسٹارچ، پائن ریزن، بی ویکس، اینیمل اور پلانٹ فٹس کے ساتھ ساتھ اولیو آئل بھی شامل تھا یہ دوائی آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی یہ دوائی ایک چھوٹے ٹن میں اچھی طرح سے پریزارف تھی اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا یہ ہاتھوں سے بنائی گئی ہوگی فریلڈ شارک سمندر کے باٹم میں رہنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو دیکھنے میں دلچسل لگنے کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی لگتی ہے گریلڈ شارک کی بارڈی کا کچھ حصہ ڈائنوسار جیسا ہے اور کچھ حصہ سانپ جیسا دکھائی دیتا ہے اور اس کا مو تو بالکل سانپ جیسا ہے لیکن اس کے مو کے اندر دانت بھی موجود ہیں اور وہ بھی پورے تین سو یہ شارک اپنی بارڈی کے آدھے سائز کا شکار بھی ایک ہی وقت میں نگل سکتی ہے اس کی دانتوں کی ڈائریکشن کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز اس کے مو کے اندر چلی گئی تو اس کا واپس آنا پوسیبل نہیں دو ہزار چودہ میں اسکوبا ڈائیورز کے ایک گروپ کو ایک بڑا چاکو ملا دیکھنے میں اس کا سائز چھ فٹ لگتا ہے ان اسکوبا ڈائیورز نے خود کو کبھی بھی پبلک میں شو نہیں کیا اسی وجہ سے ہمیں یہ بات آج تک معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ چاکو اس وقت کہاں موجود ہے اور اتنے بڑے چاکو کا آخر کیا مقصد تھا کیا واقعی ہزاروں سال پہلے انسان اتنے بڑے ہوا کرتے تھے جو کہ ان کو اتنے بڑے چاکو کی ضرورت پڑی ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنے تاثرات سے آگاہ کرنے کے لیے نیچے کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی شہندار ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے اور اپنے ادگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ